بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کا جو یہ واقعہ ہے وہ ہے ہرن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہارا میں سے گزر رہے تھے کسی ندہ دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گھوڑ سے دیکھا تو وہاں ایک کھرنی بندی ہوئی تھی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نظریق تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے اس نے عرض کیا اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے چھوٹے نامولود بچے ہیں بس آپ مجھے عزازت دیں کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں پھر میں واپس لوٹ آوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایسا کرو گی اس نے عرض کیا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سکت عذاب دے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزاز کر دیا وہ گئی اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھیا پھر اچانک وہ عربی جس نے ہنڈی کو باندھ رکھا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ہنڈی کو ازاد کر دو پس اس عربی نے اسے فوراں ازاد کر دیا وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور یہ کہتی جا رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آتی نہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ